نمسکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے اکھنڈ ویل یوٹیوب چینل میں آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اپنی سبی بری عادت کو چھوڑ دو گے آئیے آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں بھگوان گوتم بودھ کی کہانی ایک دن گوتم بودھ کے پاس ایک زیوک آیا اس نے کہا کہ میں اپنی بری عادتوں کو چھوڑنا چاہتا ہوں بودھ نے پوچھا کون کونسی بری عادت ہے یوک بولا میں شراب پیتا ہوں جوہا کھلنے کی لطھ ہے اور بھی بہت ساری عادت ہیں جنہیں کہتے ہوئے بھی سرما آتی ہے بھگوان بودھ نے کہا آج سے ہی اس ویڈیوک چھوڑ دو یوک بولا کہ ایک دم سے کیسے چھوڑ دوں دھیرے دھیرے تو چھوٹے گا بودھ نے یوک کو ایک گھٹنا سنائی ایک سمیہ کی بات ہے ایک سندھ کے پاس ایک دھنی یوک آیا اور انہیں خوب ساری سور مدرائے دینے لگا سندھ نے ناراضگی کے سور میں بولا چل میرے ساتھ اور میرے سامنے ہی انہیں گنگا میں فینک دے وہ اس یوک کی باہ پکڑ کر اسے گنگا تر پر لے گئے اور بولے انہیں گنگا میں فینک دے یوک نے سن مدرائیں گنگا میں فینکنا پرارم کیا لیکن اس نے سوچا کہ ایک ایک گن کر فینکوں سام تک فینکتا رہا انت میں بچی ہوئی مدرائوں کا ڈھیر سندھ نے اس سے چھین لیا اور ایک ساتھ گنگا میں فینک دیا سندھ نے اس یوک سے کہا ان سوڑ مدرائوں کو ایک ساتھ نہ فینک کر تم نے جس طرح گن گن کر فینکا ہے اس سے دو باتیں کھل کر سامنے آئی ہیں ایک تو یہاں کہ ان سوڑ مدرائوں سے تمہیں کتنا لگاؤ تھا جو تمہیں نے فینکنے سے پہلے انہیں گن لینا چاہتے تھے دوسرا یہاں کہ جس جگہ تم ماتر ایک قدم اٹھا کر پہنچ سکتے تھے وہاں پہنچنے کے لیے تم نے بیکار میں ہزاروں قدم بڑھائی بودھ نے یوک کو سمجھایا کہ بری عادتوں کو چھوڑنا ہے تو پھر دھیرے دھیرے چھوڑنے کا بہانہ کیوں ایک دم کیوں نہیں چھوڑ دیتے آج سے چھوڑ دو ابھی سے چھوڑ دو یوک نے اسی سمیں اپنی بری عادت کو چھوڑنے کی کا سمکھائی جائے شریف کشنا موسیقی